موسیقی دوسین کہا جاتا ہے جی ہاں آمیر لیاقت حسین صاحب جو کہ ابھی پچھلے دنوں پاکستان چھوڑنے کی باتیں کر رہے تھے روتے وے انٹرویوز دے رہے تھے دانیا شاہ کو واپس بلانے کی باتیں کر رہے تھے ان کو کہہ رہے تھے کہ میں سب کچھ ماف کرنے کے تو یار ہوں واپس آ جاؤ لیکن اب شاید اس ساری چیزیں بھلا کے دوبارہ سے اس رنگ میں نظر آ رہے ہیں جس رنگ میں وہ پہلے ہوا کرتے تھے ایک اور ویڈیو آمیر لیاقت حسین صاحب کی سامنے آئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آمیر لیاقت حسین صاحب اب چوتھی شادی کرنے جا رہا ہے لیکن اس ویڈیو کی حقیقت کیا ہے اس میں یہ خاتون کون ہے اور خاتون نے کیا بیان دیا ہے اور اگر یہ ٹک ٹوک کی ویڈیو ہے تو آمیر لیاقت حسین صاحب کا جو ٹک ٹوک اکاؤنٹ ہے اس میں یہ ویڈیو آخر کیوں موجود نہیں ہے اگر یہ ویڈیو وہاں پر موجود نہیں ہے تو یہ ویڈیو کس کے لیے بنائی گئی ہے تمام چیزوں پر آج بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہم سے درخواست ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے جناب پچھلے پندرہ بیس دنوں تک آمیر لیاقت حسین صاحب سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے تھے اب چاہے ان کی بیڈروم کی تصاویر کی وجہ سے چھائے وے ہوں چاہے دانیا پر اپنے الزمات کی وجہ سے تھائے ہو یا پھر آمیر لیاقت حسین نے دانیا شاہ یا دانیا شاہ نے آمیر لیاقت حسین صاحب پر جو کیچڑ اچھا لی ہے اس وجہ سے چھائے ہو لیکن آمیر لیاقت حسین صاحب کو یہ بخوبی انداز ہے بخوبی پتہ ہے بخوبی ازباد کا ادراک ہے کہ جناب کس طرح سے سوشل میڈیا کی جو عوام ہے نا اس کے درمیان اپنی جگہ بنانی ہے اور اس میں وہ زبردست قسم کے ماہر ہیں میں آمیر لیاکت حسین صاحب کا اس حد تک فین ہوں کہ جناب ان کے پاس الفاظ کا زخیرہ خوب ہوتا ہے اور کسی بھی بات کو گھمانا وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور اچھے انداز سے کام کرتے ہیں اب جناب پچھلے دنوں جو کچھ ہوا مجھ آپ کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دانیا شاہ نے جو الزمات لگایا پھر ویڈیوز نکل کر سامنے آئے اور ان ویڈیوز کی وجہ سے آمیر لیاکت حسین صاحب کا مرال بلکت پوری طریقے سے ٹوڑ گیا تھا اور پھر ان کو کسی نے رمضان ٹرانسویشن نہیں دی تب بھی وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جناب میں نے رمضان ٹرانسویشن کیا آپ لوگوں کے لیے کی ہے میں نے ہر چینل سرابتہ کیا کسی نے مجھے رمضان ٹرانسویشن نہیں دی یہ تمام چیزیں یہ تمام رونا وہ اپنی مختلف ویڈیوز میں کر رہے تھے پھر ریسنٹلی ان کی لاس ویڈیو نکل کر سامنے آئے جس میں انہوں نے کہا کہ بھائی وہ دانیا شاہ کو بھی ماف کرنے کے لیے تیار ہیں آ جائیں اب میری بیگم ہے ابھی تک میری آپ سے طلاق نہیں ہوئی ہے تو جناب آپ واپس آجائیں میں سب کچھ ماف کرنے کو تیار ہوں آپ اللہ سے معافی مانگ لیں اور میں سب کچھ ماف کرنے کو تیار ہوں ابھی یہ تمام چیزیں چلی رہی ابھی یہ تمام معاملہ چلی رہتا ہے ابھی جو ایک گھر تھی نا یہ بیٹھی نہیں تھی کہ آمر لیاقت حسین صاحب نے ایک اور چھکا لگا ہے اور وہ چھکا یہ تھا کہ جناب انہوں نے ایک ویڈیو بنائی اور ایک ویڈیو بنائی نئی لڑکی کے ساتھ ابھی نئی لڑکی کون ہے بھائی ابھی نئی لڑکی کہاں سے آئی بھائی دو بیگمات پہلے تھی پھر ایک خانیاں تھی جو یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ وہ آمر لیاقت حسین صاحب کی ویگم ہے پھر دانیا شاہ نکل کر سامنے آ گئی کتنی لڑکیاں ہیں ایسی جن کے ساتھ آمر لیاقت حسین صاحب شادی کرنا چاہتے ہیں یا خواہش مند ہیں یا کیا معاملات ہیں یہ کوئی نہیں جانتا خیر جناب ایک ویڈیو نکل کر سامنے آئی اور یہ ٹک ٹاک ویڈیو تھی اس ویڈیو میں آمر لیاقت حسین صاحب اور وہ خاتون جو آمر لیاقت حسین صاحب کے پیچھے بیٹھینے ہیں وہ ٹک ٹاک بنا رہی ہیں اور وہ بڑا زبردست قسم کا ٹک ٹاک ہے اچھا ٹک ٹاک ہے لیکن حیرت انگیز طور پر یہ ٹک ٹاک آمر لیاقت حسین صاحب کے اکاؤنٹ میں جو کہ ٹک ٹاک اکاؤنٹ آرگا وہاں پر نظر نہیں آیا بلکہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا اور وہ جو کانٹینٹ تھا نا اس کا وہ کانٹینٹ پر لوگوں نے دس قسم کے سوالات اٹھانے شروع کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ آمر لیاقت حسین صاحب اب دانیا شاہ سے بھی ہٹ کے اچھا یہ بات وہ متعدد بار کہہ چکے ہیں اس میں کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے کوئی سرپرائز ہونے کی بات نہیں ہے آمر لیاقت حسین صاحب جب دانیا شاہ کو برابر میں بٹھا کے اپنے شادی کے فوراں بعد جب انٹرویوز دیا کرتے تھے اس وقت بھی یہ کہا کرتے تھے اس وقت بھی یہ برملہ اظہار کرتے تھے کہ میں چوتھی شادی تو کروا دانیا شاہ کہتی تھی بھائی میں نے چوتھی شادی کی اجازت دیویا آمر لیاقت حسین صاحب کو اور وہ یہ بھی کہتی تھی کہ جناب اس سے پہلے والی جو بیگم ہے توبہ انور وہ اگر آنا چاہیں واپس تو بھی آ جائیں کیونکہ آمر لیاقت حسین صاحب یہ دعویٰ کرتے تھے کہ بھائی طلاق نہیں ہوئی ہے کوٹ نے ورڈکٹ دیا ہے لیکن شریعت کے طور پر یہ طلاق نہیں ہوئی ہے اور اگر توبہ انور کسی کے ساتھ شادی کریں گی تو نکاح پر نکاح ہوگا جو کہ ناجائز ہے اور صحیح نہیں ہے اسلام کے نکتہ نظر سے یہ حرام ہے تو جناب آمر لیاقت حسین صاحب ابھی بھی دوسری بیگم کو اپنی دوسری بیگم مانگتے تھے اور دانیا شاہ کہتی تھی بھائی وہ آنا چاہیں تو ساتھ بہنوں کی طرح رہیں گی اور اگر چوتی کرنا جائیں تب بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تو یہ باتیں زبان زدہ عام تھی پہلے بھی تھی اب کیا واقعی میں آمر لیاقت حسین صاحب اپنی تمام مشکلات کو تمام باتوں کو بھلا کے چوتی شادی کرنے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر اس وقت کافی زیادہ اس حوالے سے بات کی جاری ہے اور یہ جو ٹک ٹاک ہے اس ٹک ٹاک کو بیز بنا کر بہت زیادہ پریڈکشنز کی جاری ہیں اچھا عامر لیاقت حسین صاحب جس چیز کے لیے منع کر دینا کہ بھائی میں یہ نہیں کرنے جا رہا یقین جانئے وہ اس سے الڈٹی ہوتا ہے عامر لیاقت حسین صاحب نے دوسری بیگم سے علیدگی پر ہمیشہ یہ کہا کہ نہیں ایسا نہیں میں نے متعدد باری ویڈیوز بنائی کہ جناب توبہ انور اور عامر لیاقت حسین صاحب کی علیدگی ہو گئے یہ معاملات ختم ہو گئے ہیں توبہ انور عامر لیاقت حسین صاحب کے ساتھ نہیں رہ رہی ہے اور عامر لیاقت حسین صاحب کیا کرتے تھے توبہ انور کی پرانی ویڈیو نکالتے تھے اور اپنی سوشل میڈیا پر لگاتے تھے اور کہتے تھے دیکھیں یہ لیں اچھا وہ پرانی ویڈیو ہوا کرتی تھی اور اس کو وہ اس انداز میں لگاتے تھے کہ جیسے کل کی ویڈیو ہے یا آج صبح کی ویڈیو ہے اور جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ غلط بات کر رہے لیکن ایسا نہیں تھا پھر یہ خبر نکل کر آئی خود توبہ انور نے اس بات کا اعلان کیا کہ انہوں نے عامر لیاقت حسین صاحب سے خلا لے دی اس خبر کو زائل کرنے کے لئے عامر لیاقت حسین صاحب نے کہا میں تو جھوٹا ثابت ہو جاؤں اس خبر کو زائر کرنے کے لئے انہوں نے اپنی تیسری شادی جس دن انہوں نے اناؤنس کی تھی بھائی غالباً دس فروری تھی اس سے ڈیر دو ہفتے پہلے وہ نکاح کر چکے تھے فوٹو شوٹ ہو چکا تھا بخائدہ طور پر اور سب چیزیں معاملات تیہ ہو چکے تھے نکاح ہو چکا تھا بھائی سب کچھ ہو چکا تھا رخصتی ہو چکی تھی اس کے بعد انہوں نے اس خبر کو جو توبہ انور نے پھیلائی تھی اور عامر لیاقت پر سب تنقید کر رہے تھے اس خبر کو زائر کرنے کے لئے دس فروری کو انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ بھائی میں نے تو تیسری شادی کر لیا تو توبہ انور کی جو خبر تھی نا وہ دب گئی اور عامر لیاقت حسین صاحب کی خبر اوپر آگئی اور عامر لیاقت حسین صاحب نے تمام جو سوشل میڈیا برگیڈ ہے نا جو اٹینشن ہے وہ حاصل کر لی تھی عامر لیاقت حسین صاحب اس چیز میں بخوبی میں نے آپ کو شروع میں کہا نا کہ اس میں واقفیت رکھتے ہیں کہ کس طرح سے کرنا عامر لیاقت حسین صاحب کی تیسری شادی کے حوالے سے بھی خبریں نکل کر سامنے آئی تھی جس کو وہ نگلے کرتے آ رہے تھے منع کرتے آ رہے تھے دنائے کرتے آ رہے تھے لیکن پھر وہی ہوا پھر میں نے غالباً شاید مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے یہ خبر بنائی تھی اور آپ کو بتایا کہ بھائی ان دونوں کے درمیان علیت کی ہو گئی ہے خود دانیہ شاہ نے مختلف لوگوں سے رابطہ کیا اور کہا ہے کہ میری جان چھوڑا میں نے یہ ویڈیو بھی منائی اس وقت بھی ان دونوں نے بیٹھ کے کہا نہیں ہے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے ایسا تو کوئی معاملات نہیں ہم تو سب سیٹ ہے سب کچھ صحیح ہے اور پھر کچھ اٹھ سے بات کیا ہوا یہ سب کچھ آپ نے دیکھا اب اگر چوتھی شادی بھی آمیر لیاکت حسین صاحب کی ہو جاتی ہے تو اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہوگی اچمبے کی کوئی بات نہیں ہوگی ہاں اس میں ہیومر لوگ ضرور نکالیں گے جیسے کہ وہ نکالتے ہیں اٹھارہ سالہ لڑکی سے انہوں نے شادی کر لی تھی آمیر لیاکت حسین صاحب سے خود جو پچاس سال کے ہیں اس طرح کا ہیومر نکالیں گے اور یہ سب چیزیں چلتی رہیں تو جناب اس خبر پر آپ کی کیا رہا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے جانے سے پہلے آپ سے گزارش اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں خیال رکھیں گا اپنا زندگی رہی صحت رہی پھر آپ سے ملاقات ہو اللہ حافظ موسیقی